السلام علیکم خوش آمدید سید بلوکس میں اور آج کا جو اٹوپک کورنس میسج ہے وہ یہ ہے کہ مرتضی وعب صاحب کے میر بندے کے ساتھ ہی لوڈ شیڈنگ کا دورانیاں ڈبل کر دیا گیا ہے جن علاقوں میں چھ گھنٹے لوڈ شیڈنگ تھی اب ان علاقوں میں بارہ گھنٹے لوڈ شیڈنگ کر دی گئی ہے اور باقاعدہ اس کا آغاز دو دن سے چل رہا ہے اور ایک عجیب سا حالہ میں شدید گرمی ہے ابھی میں سوٹل پہ دو گھنٹے سے بیٹھا ہوں اسے فلائٹ کی حدہ سے ابھی لائٹ آئیے پانچ منٹ ہوئے ہیں تو مرتضی وعب صاحب آپ کچھ کیس سی کو ڈنڈا دیں اور آپ اپنی کچھ پاورز کو یوز کریں کیس سی کو اپنے اختیار میں لائیں اور کیس سی کے جو معاملاتیں ان کو حل کریں عوامی اشیوز پر کراچی کے عوام تنگ ہے کیس سی سے اور کراچی کے عوام نے جماعت اسلامی کا ساتھ نہیں کیا کیس سی کے معاملے پر اور کیا کہہ سکتے ہیں عوام کا اور شاید یہی قوم کے نصیب میں لکھا رہا ہے لوڈ شیڈنگ کا عذاب گیس کا عذاب مہنگائی کا عذاب اور دوسرے عذاب کتنے ابھی قربانی کا سیزن چل رہا ہے یہاں لوٹ مال چل رہی ہے لوگ جانور لگی جا رہے ہیں بیچ راستے میں جانور چھن رہے ہیں لوگ ای ٹی ایم سے پیسے نکال رہے ہیں ان کے پیسے چھن رہے ہیں موبائل سنیچنگ سرعام چل رہی ہے کراچی میں کی قربانی کا سیزن ہے تو پولیس ناپید ہے ہر جگہوں پہ چوک پہ شہراؤں پہ تو مطلب آپ صاحب آپ تصویروں میں نظر آئیں آپ امنی طور پہ اپنا میر ہونے کا جو آپ کا کام ہے وہ کر کے دکھائیں اور کچھ کر کے دکھائیں پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ کا میر بنا ہے اور لوگوں کو پروف کر کے دکھائیں تاکہ لوگ آپ کو اگری دفعہ سیلیکٹ کر سکیں آپ کو یا آپ کی پارٹی ہے کسی اور نیکسٹ آنے والے میر کو اور آپ کو مینڈیٹ ملے یا نہ ملے یہ مینڈیٹ تو مجھے نہیں لگ رہا کہ آپ کے اتنا نمینا چاہیے تھا کیونکہ آپ کا جو گراؤنڈ ریلوٹی ہے یا گراؤنڈ ورک ہے وہ زیرو تھا آپ کی اپنے جو جیالیم کے بفور تو ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں اللہ تعالیٰ حمیر و مددگار ناسر کاراچی والوں پاکستان زندہ باد پاک آرمی زندہ باد پاک آرمی زندہ باد پاک آرمی زندہ باد